السلام علیکم خوبصو کہ آپ بہترین ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی آپ لوگوں نے گول بنایا ہوگا جس کے لئے آپ ایفرٹ کر رہے ہوں گے دیکھیں ویڈاوٹ پرپس تو زندگی جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ انکمپلیٹ سی ہے زندگی کا مقصد بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے جو یونیک ہو اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پاس چلے جائیں یعنی ہم جب اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو وہ چیز پھر بھی ہمارے لیے پیچھے کچھ چیز چھوڑ کے جائے یعنی ہمیں لوگ اس وجہ سے جانے کوئی ایسی یونیک پرپرٹی ہونے چاہیے انسان کے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن بات اس طرح ہے کہ ہم وہ چیزوں کو پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں کچھ لوگ پہچان لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھرو آٹ لائف ان کو ڈیٹرمن نہیں کر پاتے ہیں انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا کرے اس دنیا میں تو وہ جب چلا جائے گا اس کے بعد بھی اس کو کچھ لوگ سننے والے اس کو دیکھنے والے اس کی کام سے فائدہ اٹھانے والے اس کو اس بے میں یاد رکھیں گے ہماری ہی سوسائٹی میں ہمارے ہی طرح کے لوگ جن کی دو آنکھیں ہوتی ہیں دو کان ہوتے ہیں دو ہاتھ ہوتے ہیں دو ٹانگیں ہوتی ہیں ہماری ہی طرح کا ایک سر ہوتا ہے جب ہم ذہن دھڑاتے ہیں تو تاریخ میں جن کے نام ہمیں یاد ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں اور ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ خاص کی تو اس ہی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھی اس نہج پہ ورک کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں جان سکیں ہمیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کو ایسے وقت ان کے ایسے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں وقت کو ویسے ڈرائیو کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہم جازے بھی ہوتے ہیں جن کو وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت کو خود ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور دکھنے میں وہ ہمارے جازے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اس پوائنٹ کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہوا ہے اپنی منزل کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور جس کے اوپر کو برگ کر رہے ہیں اور وہ رات دن آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں کامیاب لوگ وقت کو بہت اچھے وے میں یوٹلائز کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے اور کرتے بھی کچھ نہیں ہے سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیونکہ ہماری نا کوئی منزل ایڈنٹیفائی ہے اور پھر اس منزل جب بندہ منزل بنا لیتا ہے پھر اس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اقسم کے راستے بھی اپناتا ہے سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے افرٹ کرتا ہے اپنے ورگ کو کاؤنٹ کرتا ہے تو وہ جب اس کا ورگ تھوڑا تھوڑا مل کر تھوڑا تھوڑا مل کر بہت زیادہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ریوارٹ بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس دنیا میں ملتے ہیں اور جب وہ چلا جائے گا فیزیکلی پھر بھی اس کو وہ ملتے ہیں اور لوگ اسی وجہ سے اس کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیں بھی تھوڑا اس چیز کے اوپر خود کو کھپائی کرنے چاہیے اپنے ذات اور ان خداعداد صلاحیتوں کو اپنے اندر تلاش کرنا جائے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں ملتے ہیں